اسلام علیکم عزیز طلوع و طالبات دوسرا اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی یہ دونوں اشاعر آپ جماعت نوہوں میں پڑھ چکے ہیں پہلا شعر سید غلام حسین چشتی پیدائش ستارہ ساتارہ سا اٹھارہ عیسوی اور دوسرا ناصر کازمی پیدائش انیس سو پچیس کا ہے دونوں شاعروں کے درمیان دو صدیوں کا فاصلہ ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ اظہار کے انداز اور گو لفظوں کے انتخاب میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں آج بھی نئی شاعری کا رنگ خدیم انداز سخن سے مختلف ہے اب غزل میں بھیڑ میں اکیلہ دکھوں کی دنیا نفرت کا وار خود سے مل کر جیسے فقر نئی غزل کی نئی زبان میں شمار کی جاتے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں اس میں ہر شعر ہر ہر مصرے کو سمجھیں گے الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس غزل کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے جان پہچان مخمور سعیدی مخمور سعیدی کا اصل نام محمد خان تھا 31 دسمبر 1936 کو ٹونک راجستان میں پیدا ہوئے اردو میں ایمے کیا اردو اکیڈمی نئی دہلی کے اسسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے انہوں نے مہنامہ تحریک ایوان اردو اور امنگ جیسے رسالوں کی ادارت کے فرائز بھی انجام دیئے دو مارچ دو ہزار دس کو ان کا انتخال ہوا مخمور سعیدی کی غزلوں میں نئے دور کے انسانی مسائل اور دکھوں کا اظہار نئے انداز اور منفرد اسلوب میں ہوا ہے ان کی غزلوں میں روایتی انداز کے ساتھ جدید لب و لہجہ بھی سنائی دیتا ہے آواز کا جسم واحد متقلم اور آتے جاتے لمحوں کی صدر ان کے شہری مجموعے ہیں چلے اس غزل کو پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر مصرہ با مصرہ اس کا تشریح کریں گے بھیڑ میں ہیں مگر اکیلا ہے اس کا خد دوسروں سے اونچا ہے بھیڑ میں ہیں مگر اکیلا ہے اس کا خد دوسروں سے اونچا ہے اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں میں بھی تنہا ہوں وہ بھی تنہا ہے منزل غم کی تیہ نہیں ہوتی راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے ساتھ لے لو ساتھ لے لو سپر محبت کی اس کی نفرت کوار سہنا ہے تجھ سے ٹوٹا جو ایک تعلق تھا اب تو سارے جہاں سے رشتہ ہے خود سے مل کر بہت اداس تھا آج وہ جو ہس ہس کے سب سے ملتا ہے اس کی یادے بھی ساتھ چھوڑ گئی ان دنوں دل بہت اکیلا ہے چلے شروعات کرتے ہیں اس میں پہلے شعر سے ہم اس کے اشار کی تشریح کریں گے بھیڑ میں ہیں مگر اکیلا ہے اس کا خد دوسروں سے اوچھا ہے یعنی اس شرم شعر کیا کہتا ہے تنہائی اور اکیرپن کا احساس کے بعد وہ بہت ہی آزار ہوتا ہے انسان معاشرتی جانور ہے وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ملجل کر رہنا چاہتا ہے دوسروں کی گفتگو میں شریک ہونا چاہتا ہے اپنی گفتگو میں دوسروں کو شامل کرنا چاہتا ہے بعض اوخات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوبی اور صلاحیتوں کی بنا پر دولت شہرات اور مقبولیت کی انتہائی بلندی پر پجاہ پہنچتا ہے ایسے وقت اس کا خد دوسرے سے اوچھا ہوتا ہے بھیڑ میں اس کی شخصیت نمائی ہوتی ہے اس کے ارد گرد اس کے پرستاروں کا حجوم ہوتا ہے اور اس حجوم محفظ کر وہ اپنوں تک نہیں پہنچ پاتا اور اسی لیے وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں میں بھی تنہا ہوں وہ بھی تنہا ہے اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں میں بھی تنہا ہوں وہ بھی تنہا ہے شاید اس میں حضن و ملال کی قیفیت کو بیان کرتا ہے یہ غم فرخت ہے اور یہ دنیا کی بندیشوں سے بندہ ہوا ہے اور جسے پاتھنا چاہتا ہے عاشق اور معاشق دونوں کے درمیان یہ ایک قسم کی عجیب قسم کی قیفیت بنی ہوئی ہے اور وہ جانتا ہے کہ نہ کوئی ہمدرد ہے نہ غم گسار ہے نہ کوئی چار اگر ہے جو ان کے زخموں پر مرہم لگا لگا سکے ان کے دکھوں کا مدعوہ کرے شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اپنے دکھوں کی دنیا میں تنہا ہے کاش کوئی مونس وہ غم خوار ہی ہوتا جس کے سینے سے لگ کر یا کاندے پر سر ٹکا کر دل کی بھڑاست نکال لیتا اس کا اپنا بھی یہی حال ہے وہ بھی یکا وہ تنہا ہے اور غم کی رودہ سنا رہا ہے منزل غم کی تیل نہیں ہوتی راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اب یہ شعر میں بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے زندگی کے سفر کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہماری منزل ہے ہماری زندگی کا سفر ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے انسان میں اس وقت منزل تائے کرتا ہے جو راستہ جس پر اس کا سفر جاری ہے اپنی جگہ تھما ہوا ہوتا ہے اگر راستہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو معاملہ اپنی جگہ رک جائے گا تو اسی لیے ایسے میں بھلا غم کی منزلیں کیوں کرتا ہے کی جا سکتی ہے دراصل شاعر منزل غم کے توالات کا اظہار کر رہا ہے جو زندگی کے ساتھ چلتی ہے اگر زندگی کے غم ہم دل میں پار لے تو ختم ہی نہیں ہوتے ساتھ لے لو سپر محبت کی اس کی نفرت کا وار سہنا ہے اب اس شاعر میں شاعر نے سنت تازات کو بڑے خوبی سے نبایا ہے محبت اور نفرت محبت اور نفرت یہ جذبات کے ایک دوسری کی ضد ہے شاعر کہتا ہے کہ نفرتوں کے وار سہنے کے لیے محبت کی ڈھال ضروری ہے یعنی نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا اور اسی لیے محبت اپنایت خلوص کے لیے پڑوز زور دیتا ہے اگر ہم محبت کو ان ڈھالوں کے ذریعے نفرت کے وار کو سہنے لگے تو دیرے دیرے محبت محبت میں بدل جائے گی اور فرخہ پرستوں سے اور فرخہ واریہ سے تنگ نغذری سے نفرت سے تاثب سے بچنا چاہیے ایسا شاعر کا کہنا ہے تو اس سے ٹوٹا جو ایک تعلق تھا اب تو سارے جہاں سے رشتہ ہے اب اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس شعر میں شاعر کا تعلق جو ہے رشتے کا نازک اور فرخ کو بڑے خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ کبھی خائم ہی نہیں ہوا وہ جو میل ملا فہنسی مزاق باتچیت ہوا کرتی تھی وہ صرف ایک تناشینا سائی کی حد تک ہی تھی ہمارا دبا ہوا جذبہ عشق دیوانگی کی حد کو پار کر رہا تھا لیکن محبوب اپنے ہی ادھر بن میں مجبول تھا خود سے مل کر بہت اداس تھا آج وہ جو ہس ہس کے سب سے ملتا ہے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اسے ملنے کی خوشی کے حساس پر بچھڑنے کے غم کا حساس ہاوی ہو گیا ہے وہ خوشی کے لمحات میں بھی اداس ہے رنجیدہ ہے اور اس کی اداسی کا سبب ایک عجیب سی قیفیت ہے جو اسے جدائی کی طرف لے جا رہی ہے غمگین چہرے پر مسرد اور شناسائی کا مکھٹا چڑھائے لوگوں سے ہس ہس کر ملتا ہے جیسے کہ وہ مسقرہ ہو اور اپنے دلوں کو دل میں غموں کو چھپا کر رکھ رہا ہے کبھی فرصت کے لمحات میں خود سے ملنے کا اتفاق ہوا تو اس کی غم کا اندازہ ہو سکتا ہے خود سے مل کر بہت اداس تھا آج وہ جو ہس کے سب سے ملتا ہے اس کی یادیں بھی ساتھ چھوڑ گئیں ان دنوں دل بہت اکیلا ہے اب یہ بہت بہترین شعر ہے اس شعر میں دل کا اکیلا پہنے خوبصور ترقیب اور اندہ اسلوب کے بیان کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے شعر کہتا ہے کل تک دل ماضی کی یادوں کے حجوم میں گھرا ہوا تھا لیکن اس وقت اس پر کسی خسم کی گھبرات تاری نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان یادوں سے خود کو بہلائے رکھتا تھا اور وہ یادیں ہی اس کے لئے زندگی کا سرمایہ تھی اور اس کے جینے کا بہانہ تھی مگر اب جب یادوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو زندگی کا خالیپن لوٹ آیا ہے اور وہ اکیلا ہے شاید دل کے اکیلے پن کی وجہ سے استراب اور بے چینی کا شکار ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ